بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں؟ امید ہی کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں حاضر ہوں آم ہول کی کٹنگ کا میتھڈ لے کر میں اس سے پہلے شرٹ کٹنگ کی ویڈیو اور اس کا پورا ڈراغ بنانے کا دو ویڈیوز میں دے چکی ہوں اس میں ڈیٹیل سے میں نے آپ کو پوری اس کی ڈرائنگ اس کا ڈراغ بنانا اور ایک میں میرے کٹنگ کرنا بتا چکی ہوں لیکن کچھ لوگوں کو آم ہول کی کٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے شرٹ کی کٹنگ میں نے سنا ہے ہمیں بہت اچھے طریقے ساتھی ہیں لیکن ہم سے آم ہول کی کٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی اس کے بہت سے طریقے ہیں جیسے کہ یہ میں پہلے بھی شرٹ کٹنگ کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اس طریقے سے ہم نے اپنی آم ہول کی لیندھ لیندھ لینی ہے اس کا سائز لے اس کو ہم نے ہاپ کر کے جیسے یہ مارک اپ کیا ہے اس طرح کرنا ہے یہ ہمارے کمر کا نشان ہے یہ ہماری ہپس کا نیچے چاکس کو ہم لے کے نشان لگاتے ہیں یہ سارا کچھ میں بتا چکی ہوں اور اب جیسے کہ یہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ اس طرح ہم چکور خانہ برائیں گے جس سے ہم اپنی آم ہول کی کٹنگ کندے کی کٹنگ مونڈا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہونڈے کی کٹنگ ہم کریں گے سب کا اپنا ایک ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ سے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے گا تو جیسے کہ یہ میں نے دیکھیں یہ تو میں نے ایک خانہ تو بناتی ہی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں سے یہ جو اس کا کورنر ہوتا ہے نوک ہوتی ہے یہاں سے ہم لیتا ہے ڈیر انچ ٹھیک ہے اور میرا تو یہ طریقہ ہے بلکہ کسی بھی جو کرنے والا ایکسپیئرینٹ بندہ ہوتا ہے اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو راؤنڈ میں لے لیتے ہیں اور ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں فرنٹ کی چھوڑی سی ڈیپ ہوتی ہے بلکہ سے ایک بلکل آسان طریقہ کوئی بھی گول چیز لے لیں اگر آپ سے یہ گلائی میں نہیں آتا کچھ آپ کو پرابلم ہوتا ہے یہاں سے یہ تقریباً دو سینٹی میٹر ہم اس کو اس طرح ڈیپ کریں گے یہاں سے یہ ہمارا یہاں سے ڈیپ ہوتا ہوا یہ ہم ڈیپنس کا نشان لگا لیں گے یہ ہم نے ڈیڑھ انچ پر نشان لگا لیا کوئی بھی گول چیز لیں گے اپنے ان دونوں نشانوں کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کو ہم اس طرح نشان گلائی میں چاک سے جیسے میں اس سے نشان سائی نہیں لگ رہا تھا تو اس طرح میں اس سے یہ گلائی میں ایک نشان لگاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بس یہاں سے راؤنڈ دینا ہے کہ ہمارا یہ والا نشان اور یہ والا نشان دونوں ہمارے اس راؤنڈ سے کور ہو یہ ہماری گلائی بن گئی کسی بھی چیز سے آپ کے پاس فریم نہیں ہے فریم نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی پلیٹ کوئی بھی چیز آپ رکھیں اپنی گلائی کا نشان لگا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو اور جیسے کہ تین ہنچ کا ہمارا گلہ ہے تین ہنچ پہ ہم آک اپ کریں گے آدھا ہنچ یہاں سے اس کو اوریب میں دیں گے یہاں سے سیدھا نگ جاتے ho 2021 اس طریقے سے ہم اوریب میں اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ ہماری آم مور کی کٹنگ بہت آسان طریقے سے ہم بہت ایزر طریقے سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہوئے یہاں سے دیکھئے یہاں سے ہم نے جو نشان لگایا تھا چودہ انچ پہ میں نے یہ hierاں سے لیتے ہوئے لیکن یہاں سے میں نے دو سینٹی میٹر جو میں نے اس کو ڈیپ کیا تھا اس طریقے سے کرتے ہوئے اور یہ جو میرا ڈیڑھ انچ کا جو میرا نشان تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس طریقے سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مجھے جس طرح کہ اکیس انچ پر مجھے نشان لگانا ہے فٹنگ کا تو ساڑھے دس پر میں یہ نشان لگاؤں گی یہ میرا فٹنگ کا نشان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آم ہول کی کٹنگ بہت آسان طریقے سے اور اس کو ہم فرنٹ کو ڈیپ کریں گے بیک کی نسبت تھوڑا سا اس طرح ہم دو ہستے جو ہمارے فرنٹ یہ ہمارا فرنٹ پیس ہے اس کو ہم اٹھا کے اس طرح یہ ہمارا فرنٹ پیس ہے اس کو ہم اٹھا کے اگر چاہیں تو دو سینٹی میٹر پر نشان رکھے ورنہ میں بغیر نشان کے بھی کٹنگ کرتی ہوں اس طریقے سے ہم اس کو ڈیپ کر لیں گے اور یہ ہماری آم ہول کی کٹنگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ